مہمان فضل رمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ غیر جی مری طریقے سے elect ہو کے آئے ہیں آپ کے پاس mandate نہیں ہے لہذا ہم تو آپ کو tax نہیں دیں گے آپ کے budget کی ایسی کی تحسی کر دیں گے کر دی جی انہوں نے جا کے بھی نہیں کر سکتے یہ کیسے ہو سکتے کہ کوئی tax نہ دے دیکھئے انہوں نے دیکھئے ہو رہا ہے نا آپ kpk میں bill دے رہے ہیں بجلی کا لوگ نہیں آگ لگا دیتے ہیں بلوں کو ٹھیک ہے اور اپنے grid sessions میں گھس کے کیا کرتے ہیں ڈنڈے کا زور ٹھیک ہے تو اسی طرح کی یہ impliedly ڈھم کی آپ اس کو سمجھے کہ ہم تو آپ کو tax نہیں دیں گے پھر انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جی جو چائنہ کا دورہ کیا ہے شباز شریف صاحب نے وہاں سے وہ کامیاب واپس نہیں لوٹے ہیں حالانکہ اس بات کو اس طرح سے challenge کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ملاقات کے بعد ایک بہت high level dedication چائنہ سے آیا جس کے ساتھ حالی میں مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ pre-primister level کا وہ بندہ تھا لیکن وہ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پلے کچھ نہیں ہے یہ آپ سی پیک وی پیک کی باتیں چھوڑیں آپ کو تو چائنہ بھی lift نہیں کرا رہا یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں because of instability political instability and economic instability in پاکستان دوسری بات بہت کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست چکی القلب ہو چکی ہے کہ اپنے بشندوں تک کو تحفظ نہیں دے رہی لیکن قابلے برداشت ہوں گے ملک کی وفاداری پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں کوئی اور بات کرے تو اس تنقید کا انشانہ بناتے ہیں اور ہمیں بات بھی کرنے نہیں دیتے ہیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب آپ کو ٹیکس عوام اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ ٹیکس کا پیسہ جو ہے ان پر لگانے کی بجائے آئی ایم ایف کے سپرد کر دیں گے آپ ہم یاد ہے نا کہ وہاں بازگشت ہو رہی ہے اس کے اندر اس وقت کی ہے تو جی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ تو آپ کا بجٹ ہی نہیں ہے یہ تو آپ آئی ایم ایف کی غلامی میں چلے گئے ہیں میں ایمانداری سے اگر بات کروں تو ماضی میں بھی جب کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کا بجٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز پر یا ان کی خواہشات پر بنایا گیا ہے تو لوگ واقعہ تنس کے اوپر تنقید کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت بری بری بات ہے اب تو ہم انتہائی ڈھٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے ان کنسلٹیشن ویڈ آئی ایم ایف لیکن بخاری صاحب مجھے لگتا ہے مولانا فضل رحمان صاحب ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے جبکہ پیپلز پارٹی تو اپنا کانسنٹ دے چکی ہے دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ فارملی وزارتیں نہیں لئی ہیں ابھی تک جی اس لیے وہ حکومت کا حصہ ایس سچ نہیں ہے حالانکہ یہ بات آپ والی درست ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے ہر چیز سیٹل ہو گئی ہے ابھی حال ہی میں جو مذاکرات ہوئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیچ اس میں تو ایس سچوں سے لے کے ڈی سی ڈی سی سے لے کے ڈی پیو تک لگانے کی باتیں تیہ ہو گئی ہیں جی اور خود نکل کر بہار سوری ان مذاکرات سے یہ کہا گیا کہ یہ مذاکرات کامیہ ہو گئے ہم بجٹ میں حکومت کا ساتھ دیں گے جی ٹھیک ہے نا ہاں جی لاسٹ ورڈ نوٹ ڈا لیسٹ آپ کے فیورٹ فیصل وارڈا صاحب کی آباد نہیں ہے لیکن معافی مانگنے پر میں کہہ سکتی ہی میرے فیورٹ ہوگا ہے میرے میرے تو ہیں بہرحال ہمارے دوست بھی ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا پچھلی دفعہ یعنی جذباتی انداز میں بہت دیر کی مہرمہ آتے آتے انہیں جس طرح سے مصطفیٰ کمال نے فوری طور پر انکنڈیشنل اپولوجی دی تھی وہ دے دینی چاہیے تھی اور اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو میرے خیال سے اس بات کو اتنا آگے لے جانے کی ضرورت نہیں تھی ہیونگ سیڈ ڈاٹ اب درہا ہم نتیجے کی طرف آئیں کہ ہم نے ساری گفتو کر لی ہے کیا ہونے جا رہا ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مہاتمہ خان صاحب جو ہے وہ واقعتاً بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میرے رابطے the power that be اس کے ساتھ بھی بحال ہو جائے تو یہ میں ایک positive note پہ یہ segment ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں ان کو mandate واپس ملے جو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑی ہوا ہے اس کے لیے کوئی راستہ عدالتیں دیں گی ان کو یا نہیں دیں گی یہ تو پرسوں کل کل شاید فیصلہ ہوگا جی جی کل اگر نہ بھی گیا تو لیٹسٹ پرسوں فیصلہ ہو جائے گا میں نے کل بھی کہا تھا ہمیں آج بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو لیگل پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے مجھے یہ سیٹیں سنی اتحاد کو ملتی دکھائی نہیں دیتی ہیں جی ٹھیک ہے جی تو لیکن all said and done چاہے عدالتوں کے فیصلے کچھ بھی ہوں چاہے صورتحال میں جو مرضی تبدیلی آئے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی رویہ اپنا نہ ہوگا سلیم مخاری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی مذاکرات کی بات آتی ہے ٹی ٹی کی طرف سے ایک لسٹ پروائیڈ کر دی جاتی ہے کہ ہمارے یہ 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 نکات ہیں ان کو فلفل کریں گے تو ہر ٹی بل پر رہتھیں گے آپ نے بہت اچھا کہ مجھے یاد کرا دیا ان کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جانے والے نہیں ہیں مثال کے طور پر عمر ایوب صاحب اور بریسٹر گوھر صاحب یہ فرما رہے ہیں اسد کیسے صاحب یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو بانی پی ٹی اے کو ریلیز کریں اور پھر جتنے ہمارے بندے پکڑے ہوں ہیں وہ بھی ریلیز کریں تب بات ہوگی جی یا اسی راشد میں مدر رشید میں نے کہا نا کہ یہ سب کو وہ کہتے ہیں رہا کریں بانی پی ٹی اے کو باہر لائیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے یہ ایسی کنڈیشن ہے جو نہ کسی نے ماننی ہے اور نہ ہی یہ ماننے والی ہے ناظرین امریکی کانگرس میں ہاؤس ریزلوشن نائن زیرو ون یہ کہتی ہے کہ بے ذابطگیاں ہوئی ہیں پاکستان کے انتخابات میں اور ان کو ایویویٹ کروایا جانا شاہی ہے سلیم بخاری صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ایک چھوٹی سی ایک باری کی ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا اگر آپ اسے الابرائٹ کر دیں گے میں کرنے کوشش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے امریکہ کا ہمارے انتخابات کے ساتھ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اور غصے سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بھارت میں ابھی انتخابات ہوئے ہیں اور راہل گوندی نے موڈی پر الزام لگایا کہ اس نے الیکشن کمیشن میڈیا خریدہ پورا نوکر شاہی کو ساتھ ملایا فوجی قیدت کو ساتھ ملایا اور الیکشن کو منور کرنے کے باوجود بھی اس طرح برا حال ہے کہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے اس کے اوپر تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا امریکی کانگریس کے اور یہ جو ہے یہ لوبی کھل کے سامنے آ رہی ہے میں آ رہا ہوں لوبی جو ہے اس کے بارے میں حنیف عباسی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کے پر جائیں ہم فورن آفیس کا ریاکشن اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں انہیں کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی یہ جو قرارداد ہے اس کی ٹائمنگ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے بہت منفی اور بہت نقصان کا باعث بن سکتی ہے یہ ایک بات دوسرا انہیں کہا کہ یہ قرارداد نہ تو تعمیری ہے اور نہ ہی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے پاس کی گئی ہے یہ میرے خواہد سے بہت سٹرونگ ریاکشن ہے یہ تو ہو گیا فورن آفیس اب آجی آپ عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے پیچھے تین لوگ ہیں ایک جاوید برکی صاحب ہے جو قضن مہاتمہ صاحب کے اس کے پیچھے شہباز گل صاحب ہے جو بہت چہیتے تھے چہیتے تھے اور ایک ڈاکٹر آسف صاحب وہ وہاں پر بیٹھ کے فنڈنگ بھی ارنج کر رہے ہیں یہ تینوں لوگ اور یہ فنڈنگ کے ذریعے لابنگ فرمز ہائر کر کے کانگریسمنٹ سے یہ ریزویشن موو کرائی گئی اور یوں یہ پاس ہوئی ہے یہ سیریس الیگیشن ہے مطلب ہے یہ سیمپل الیگیشن نہیں ہے سر ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ کس طرح وکول آپ کے جو مہاتمہ صاحب ہیں انہوں نے گولڈ سمیت کی کیمپین کی تھی ایپسلوٹلی یہ ذکر کی ہے ایپسلوٹلی یہ ذکر کی ہے ایپسلوٹلی اس وقت جا کے انہوں نے وہاں پر اس کی لابنگ کی تھی جس کو بقول ہنیف آوازی صاحب کے آپریشن گولڈ سمیت کا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا تو یہ ساری وہ تکلیف چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں